موسیقی دوستو بھائیو حافظہ باد کے موزز عہد دران اسلام علیکم امیر محترم حافظہ باد کی سرزمین پہ ایک بار بھی آپ کو ہم اہلن وسہلن مرحبا ویلکم کہتے ہیں سر ابھی یہ پلیز خاموشی کریں اور باتیں سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا سیفی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بارہ ویہ تک ستے پہنے ہی اٹھ دے سیفی صاحب اینا نے اٹھ سونے ہی نہیں پیر صاحب فرما رہے تھے کہ بغیر داڑی کے لوگ آگئے ہیں اور جماعت میں آگے الحمدللہ یہ نوکری کر رہے ہیں یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہیں جب برکر کنونشن حافظہ باد ہوا تو میں نے تھوڑی ذرا دیمے لہجے میں تقریر کی کیونکہ میں اس دن میز بان تھا اور میرے اوپر میز بانی کا تھوڑا پریشر بھی تھا آج انشاءاللہ کھل کے باتیں کروں گا سیفی صاحب نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد امیر محترم آج پہلی دفعہ پنڈی بھٹیاں کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں سیفی صاحب بات دو ہزار اٹھارہ میں شروع کروں گا انشاءاللہ میں دو ہزار اٹھارہ میں چند مفاد پرستوں نے طریقہ لبیگ پاکستان کے ٹکٹ لیے طریقہ لبیگ پاکستان کے ٹکٹ لیے طریقہ لبیگ پاکستان کے ٹکٹ لیے طریقہ لبیگ پاکستان نے اعتماد کیا کیونکہ بابا جی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں نے داڑی والوں نے پیچھے بیٹھ کے آپ کو تعلیم دینی ہے تربیت دینی ہے آگے آپ دنیا داروں نے آنا ہے اور اس نظام کو نحفظ کرنا اس پیغام کو پھیلانا ہے اسی نظریہ کو مت نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیگ پاکستان نے چار مفاد پرستوں جو کہ بعد میں مفاد پرست شابط ہوئے پہلے بہت بڑا انہوں نے جناب اپنی طرف سے علم اٹھایا ہوا تھا ان کو ٹکٹ دیئے مشکل وقت آیا جب مشکل وقت آیا تو ان چار کے چار لوگوں نے اپنی جیب میں سے اسٹرام نکال کے دے دیئے کہ ہمارا تحریک لبیگ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے شکر اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مشکل وقت آیا اور ان کے چہروں سے یہ نکاب ہٹے یہ چار لوگ یہ چار لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حافظ آباد سے تحریک لبیگ پاکستان سے ہٹ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کیلئے یہاں پہ بندہ کوئی نہیں بچے گا اور تم چار مفاد پرستوں کے ٹالو تم چار ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے چالی سکار نوکر اور خادم تحریک لبیگ پاکستان کو دے دیئے اور اللہ تعالیٰ کے حضر و گرم سے اللہ تعالیٰ کے حضر و گرم سے آج تحریک لبیگ پاکستان حافظ آباد کی سب سے بڑی بغیر مبالگہ رہی کے جماعت ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ دین ہمارا محتاج ہے میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے تم اور تمہاری آنے والی نصریں دین کی محتاج ہیں تم نوکری نہیں کروگے تو حسن شیر ڈاہر جیسے بابا جی کے شیر سامنے آتے رہیں گے تم نوکری نہیں کروگے تو علامہ فضان الحسن جیسے بابا جی کے شیر سامنے آتے رہیں گے تم نوکری نہیں کروگے تو عثمان خزر مانگڑ جیسے نوکر سامنے آتے رہیں گے تم نوکری کرتے تھے تمہارا ایمان تھا کہ نوکری کرنی ہے تو برج اور کولو کی نوکری کرلیں میرا ایمان ہے کہ اگر نوکری کرنی ہے تو کالی کملے والے کی نوکری کرنی ہے انہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا کہ ہم حافظ آباد میں پتہ نہیں ہم حافظ آباد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس حافظ آباد کی چابی ہیں آج آج حافظ آباد کا بچہ بچہ ان چاروں لوگوں کی زلالت سرعام دیکھ رہا ہے کبھی نولی کے در پہ کبھی پی ٹی آئی کے در پہ کبھی کولو بارڑ کبھی برج دارہ ٹک ٹو کے لیے جھولی بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان اور تاجدار ختم نبوت کا یہ جھنڈا آج بھی اپنے آپو طاب سے لہر آ رہا ہے پیر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ عثمان کی داڑی نہیں ہے اور عثمان نوکری کر رہے ہیں پیر صاحب کل حافظ آباد میں میرے گھر میں حافظ آباد سٹی کے پچھتر علماء اہل سنت کا اکٹھ تھا میں نے ان علماء اہل سنت سے کہا میری رہنمائی کریں لیکن میں نے ان کو ایک بات ساتھ میں نے صاف صاف بتائی کہ میں نے جس دن تاریخ ایک سال پہلے جب میں نے تاریخ لبیک پاکستان جوائن کی تھی تو حافظ آباد فورا چوک میں میں نے تقریر کی تھی میں نے اس دن کہا تو میں آج اپنی سیاست کا آغاز ختم نبوت پہ پیرا دینے کے مشن سے آغاز کر رہا ہوں اپنی سیاست کا آغاز کل میں نے ان علماء اہل سنت کے سامنے کہا ہے کہ جس دن عثمان خزر مانگڑ مر جائے اس کی قبر پہ بھی تاجدار ختم نبوت والا جھنڈا لگانا ہے یا رسول اللہ جاندہ آپ لوگ آپ لوگ امیر محترم کی طاقت ہیں آپ تمام لوگ امیر محترم کے سپائی ہیں آپ تمام لوگ امیر محترم کے برینڈ بیسلر ہیں آپ تمام لوگ ناموسے رسالت پہ پہرہ دینے والے سپائی ہیں خدا کی قسم پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے چوروں کو بھی ازمالیا یہودیوں کے ایجنٹ کو بھی ازمالیا اگر آج اس قوم کی کوئی امید ہے تو وہ علامہ سعید حسین رزبی صاحب ہے قوم کیوں کیوں قوم علامہ سعید حسین رزبی صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اس لیے دیکھ رہی ہے کہ ناموسے رسالت پہ آنچائے تو تحریک لبیق پاکستان نکلتی ہے قرآن مجید کی حرمت پہ آنچائے تو اس مرد مجاہد کی قیادت میں تحریک لبیق پاکستان نکلتی ہے ان بغیرہ خکبرانوں کا یہ حال ہے ہمارے بچے کے ہاتھ سے ایک سپارا خدا نہ خاصتہ نیچے گر جا وہ دس دفعہ اس کو اٹھا کے چومتا ہے اور استغفراللہ کہتا ہے قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی بے اعبتی کی گئی ان بغیرہ لوگوں کے موہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اور ادھر اس یہودیوں کے ایجنٹ جو نا ادارتوں کو مانتے ہیں نا فوج کو مانتے ہیں نا اداروں کو مانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں وزیر آزم ہوں تو خدا نہ خاصتہ پاکستان ہو اگر میں وزیر آزم نہیں تو بے شک خدا نہ خاصتہ پاکستان بھی نہ ہو ان تمام لوگوں کو آپ نے بتانے جا کے بابا جیت کے بتا کے کہے ہیں کہ اے ملک تو اڈے پیودہ نہیں اے ملک انا تمام لوگ آگا ہے بڑی امپورٹنٹ بات میں ختم کروں گا امیر محترم خطاب کریں گے زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا ایک بڑی امپورٹنٹ بات پہلے یہ جو گروپ سلتے ہیں سوشل میڈیا ہے یہ ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے اب نون لیگ والے بھی تاریخ لبیک کی مخالفت اور تاریخ انصاف والے بھی تاریخ لبیک کی مخالفت کیوں؟ کیونکہ تاریخ لبیک کا جادو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بابا جی کا فیضان سر چڑھ کے بول رہے اور گلوی گلوی میں سے لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں صدایں بلند ہو رہی ہیں ایک بات جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ جائیں گے ہمیں کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے کیونکہ جب یہ کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی تربیت کریں آپ لوگوں کو ہم تیار کریں کہ آپ لوگ ان کے مو پہ جواب دیں میں بات کروں گا ہم کہیں پہ بات کریں کہتے ہیں تاریخ لبیک پاکستان کو کہیں سے چابی لگتی ہے تو یہ سامنے آ جاتے ہیں آج میں بتاتا ہوں چابی کس کو لگتی ہے بندہ چار سال وزیر اعظم رہے اور چار سال بعد کہہ دے میرے ایک تیار میں تو ایک چپڑا سی بدلنا میں نہیں تھا میرا باپ فیصلے کرتا تھا جو مجھے اقتدار میں لے کے آیا تھا اس کو کہتے ہیں چابی والا کلونا بندہ بندہ ایک منٹ اقتدار سے ہٹے اور اسی وقت ایجنسیوں کے ایک اسلامہ پاس سے نکلے تو ووٹ کو عزت دو باہر آئے تو جناب جیل میں ایک دن جائے تو نہاری کو عزت دو انگوروں کو عزت دو جہاز میں بیٹھا لندن بیٹھا ہوئے ہمارا جینا بھی پاکستان میں ہے ہمارا مرنا بھی پاکستان میں ہے ہم نے ناموسے رسالت پہ پیرا دیتے ہوئے شہادتیں دیئیں انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے بھی ہم کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے پی پی اکتر کے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے لوگ اور آپ کے خاندان ایمانداری سے حسن شہدار صاحب کو ووٹ دیں کرین پہ مور لگائیں خدا کی قسم آپ لوگوں کو کوئی بندہ نہیں آرہا سکے پی پی اکتر میں کھڑا ہوں پی پی ستر کی آخری بات کر کے بات ختم کروں گا میں نے جس دن تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی میری نوکری شروع ہوئی تھی میں نے حسن شہدار صاحب کی موجودگی میں فوارا چوک میں جب میں نے تقریر کی تو میں نے ان کو بولا تھا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب برج اور کولو مل کے آپ کی مخالفت کریں گے ہم ان کو اس نہج پہ لے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں پی پی ستر کی سیٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیت چکے ہیں اس کا مو بول تصبوت ہم کاغذ جمع کرانے جائیں تو سڑکوں پہ بابا جی کا فضان ہی فضان ہم کاغذ جمع کرانے کے لیے اندر جائیں تو جن کو کاغذ جمع کرائیں وہاں پہ بابا جی کا فضان ہی فضان جب ہم وہاں سے باہر نکلیں تو بابا جی کا فضان ہی فضان آج میرے نومینیشن پیپر سے سیپ ٹوئے ہیں سکروٹنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے کاغذ جمع کراتے وقت ریلیاں نکال لی تھی ہم کاغذ جمع کرا کے ہماری سکروٹنی ہو کے ہم واپس آ رہے تھے آفزاباد کی تاریخ کی بڑی ریلی تھی امیر محترم کا یہ خادم یہ سپاہی قبلہ امیر المجاہدین کا یہ خادم یہ سپاہی آپ کی خدمت کے لیے میری نوکری پی پی ستر کی حد تک نہیں ہے پی پی انہتر ہو ستر ہو اکتر ہو پورا پنجاب ہو پورا پاکستان ہو آپ لوگوں نے ایک پرسند بھی میں علال اعلان ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہوگے اعلان کر رہا ہوں آپ لوگوں نے بابا جی کے شیروں کی طرح الیکشن لڑنا ہے ستر میں بھی انہتر میں بھی اور اکتر میں بھی ہم نے اور ہم نے یہ تینوں سیٹیں جیت رہی ہیں انہوں نے آپ کی طرف یہ برج والے چوروں ڈاکووں لٹیروں زانی اور شرابیوں نے یا ادھر والے جھوٹے نوابوں نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا خدا کی قسم ان کی امانک نکال دی انشاءاللہ حافظ آباد میں اس وقت ہماری مثالی پوزیشن ہے علامہ سعید حسین رزوی صاحب امیر محترم کی قیادت میں تحریک لبیق پاکستان اس وقت حافظ آباد کی سب سے بڑی جماعت ہے کامیابی کی ایک ہی چابی ہے وہ ہے اعتماد آپ لوگوں میں اعتماد رکھیں اپنے آپ میں اور گھر گھر پہنچیں گلی گلی پہنچیں اچھا اچھا پہنچیں اور نگر نگر پہنچیں یہ برج والے اور یہ کولو والے انشاءاللہ یہ ڈھیر ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ حافظ آباد میں اس وقت ہم ساری کی ساری سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں الیکشن کا ڈے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ابھی سے پالنگ ایجنٹس اپنے تیار کریں بلڈنگ کے انچارج اپنے تیار کریں اور اپنی ڈیوٹیاں ابھی سے بانٹیں نفرتیں ختم کریں محبتیں بھلائیں اختلافات ختم کریں انشاءاللہ میں کوئی اگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا میرا کامل یقین ہے میرا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ حافظ آباد میں ہم کلین سوپ کریں گے اور کرنا بھی ہے کیونکہ جلسے جلوس ریلیاں ہماری سب سے بڑی ہیں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے پہلے ہی ہم نے اپنے منتحب نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کے سود کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے اپنے منتحب نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کے اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاظ کرنا ہے ہم نے اپنے منتحب نمائندے اتنی تعداد میں اسمبلیوں میں بھیجنے ہیں کہ انشاءاللہ دو تہائی اکثریت سے امیر محترم کو وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے اگر چاہتے ہو دوستو بھائیو اگر چاہتے ہو کہ وزیر اعظم کا تاج ہمارے امیر محترم کے سر پہ سجے تو دن رات ایک کر دو اپنے اختلافات بلا دو حافظہ بات کی حد تک میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کا باپ مہدی حسن کا یا افضل حسین تارڑ کا باپ بھی آپ کی طرف مہلی یہاں کر کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ جہاں پہ لبیک کا ایک ایک کارکن کھڑا ہوگا وہاں پہ عثمان مانگرد حسن شہر ڈاہر کاری انور رزوی صاحب علامہ فضان الحسن صاحب اور ایک ایک اہدے دار جو نوکری کرتا ہے اس جماعت کی انشاءاللہ آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ چند دن پہلے اسی چاک میں نون لیک کا جن کا ویسے ہی اب قبر کھد گئی ہے بس اب مٹی ڈالنی ہے انشاءاللہ بیک والوں نے اوپر کیونکہ دوسری طرف مٹی ڈال رہی ہے انہوں نے اپریشن کیا انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا علمہ اہل سنت کے گھروں میں گھسے انہوں نے سیدزادوں کو اریشت کیا انہوں نے ان لوگوں کو اریشت کیا جن کا مطالبہ ہی کوئی نہیں تھا جو صرف ایک نعرہ لگاتے تھے تاج دار ختم نبوت اب اسی اب اسی یہودیوں کے ایجنٹ کے دروازوں کے وہ کرین کنڈے والی کرین اٹھا اٹھا کے دروازے باہر نیر میں پہنک رہی ہے یہ قدرت کا نظام ہے انشاءاللہ جس دن امیر موطرم کو وزیر آزم پاکستان بنائیں گے حافظہ باد والوں کو بھی یہ برج والوں کو اور کولوں والوں کو اور اسی طرح چوروں ڈاکوں کو اور یہودیوں کو ایجنٹ کو اسی کنڈے والی کرین سے الٹا لٹکا کے جوتے مار مار کے اعتصاب کریں گے اور اس ملک سے سود کا خاتمہ دیں گے اسی چوک میں نون لیگ نے چند دن پہلے پتہ نہیں کون کون سے وزیر آئے چور ڈاکو اسی چوک میں جلسہ کیا تین سو بندہ نہیں تھا امیہ عفظہ حسین تارد آج کے بعد تم نے کئی جلسہ کرنا ہونا تھا اس میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا اور لبیگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا دیکھنا یا پنڈی بائیس پائی باس تک لوگ آتے ہیں جتنے نون لیگ کے اسی چوک کے اندر دو مہینے سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس ورکر کنونشن میں بندے تھے اتنے بندے چوبیس گھنٹے قبلہ امیر المجاہدین کے لنگر کھانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دوپرنے کا مقام ہے ان کے لیے دوپرنے کا مقام ہے انشاءاللہ ان کا جنازہ دھوم سے اٹھائیں گے انشاءاللہ اور ان کو یہودیوں کے ایجنٹ کو یہودیوں کے پاس اور چوروں ڈاکو جو چور ڈاکو ہیں ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ کنڈے والی کرین کے ساتھ الٹا لٹکا کے حساب کریں گے آپ تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ دہی علاقہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خد با خد آئے ہیں ہم نے خدا کی قسم کسی بندے کو یہاں پہ لانے کے لیے اکومڈیٹ نہیں کیا یہ سارے اپنی موٹسیکلوں میں خود تیل ڈلوا کے آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے قبلہ میر المجاہدین کی وہ تقریریں سنیم ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے موٹسیکل ہیں گڑیاں ہیں کاراں ہیں بس نہ تسی قدے آستے رکھیان ہیں دین دیواری آئے ساری دنیا پھر نہیں ہوئے تھے پھر لو دین دیواری آئے تھے تسی کا وہ پیٹرل بڑا مہنگ ہے پر لبیک والو آپ نے ثابت کر دیا جتنا مرضی مہنگ ہے امیر محترم نے ایک دفعہ ایک دن کی چھترول کے بعد سستہ کروا دیا تھا آپ پچاس روپے اور سو روپے سستہ کرنے کی بات کر رہے ہیں پر آپ نے ثابت کر دی ہے کہ آپ کے جذبے کو کوئی بندہ مات نہیں دے سکتا اب نعرہ لگانا ہے علامہ فضان الحسن صاحب نے نعرہ لگوایا انہوں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ نرمی کر دی میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے برج دارہ بھی آواز جائے کولو تارڑ بھی جائے اور اسلام آباد اور کراچی بھی آواز جائے ان چوروں ڈھاکوں کو پتا چلے کہ علامہ سعید حسین رزوی صاحب کے جو خادم ہیں جو ان کے ورکر ہیں وہ سر پہ کفن باندھ کے اس ملک میں دین کے نفاظ کے لیے نکل پڑے ہوئے ہیں تاج دارے ستم نبو برج دارہ تک آواز چلی گئی ہے کولو تارڑ دیکھ اسلام آباد نہیں گئی یقین مانے یقین مانے کسی دن مجھے اس طرف بٹھا کر دیکھ لیجئے گا پھر نعرہ ادھر ستم لگائیے گا تاج دارے ستم نبو اجوی میرے بابا جیدی اجوی میرے بابا جیدی قیوی میرے بابا جیدی اجوی میرے بابا جیدی جزاک اللہ بہت شکل